سہر قریشی اسے تو بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ عدلیہ اور حکومت آمنے سامنے ہو گئی ہے ایک طرف وفاقی حکومت کا دیکھا جائے موقف دیکھا جائے تو ان کا کہنا ہے کہ چار تین سے جو فیصلہ آئے وہ ان کے انڈر آیا ہے اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ فل کورٹ بنا کے ان کے خیالات کو تحفظ دے ان کے تحفظات کا ازالہ کریں تو دوسری طرف تحریک انصاف کا موقف جانتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دو اور تین سے جو فیصلہ آیا ہے وہ حکومت کے خلاف آیا ہے حکومت انتخابات نہیں کرو مانا چاہتی اس لیے وہ عدالت کی خلاف ورزی کر رہی ہے عدالتیں توہین کر رہی ہے ایک اور نیا جو اس میں اپ ڈیشن آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وفاقی حکومت نے جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں انہوں نے تین ججز سے استیفہ لینے کی ڈیمانڈ کی ہے اب اسے ایک قرارداد کے حوالے سے اس کو پیش کیا گیا ہے اب آئیے جانتے ہیں کہ ارکان اسمبلی کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ان کا کیا موقف ہے آئیے ان سے جانتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں عدلیہ کا کام ہے انصاف جو آئین کے مطابق فیصلہ کرنا کہ انٹرپٹیشن کرنا ہے ہمارا کام ہے آئین بنانا تو آپ کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا کیسے صورت میں بھی باقی تو دیکھنا فیصلہ اگر کوئی میرے فیور میں آتا ہے اور میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور فیصلہ میرے خلاف ہوتا ہے تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عدلیہ اور جو اپنے سمبلی ہے وہ کوئی اختلاف کر رہی ہیں اپنا اپنا کام ہیں اپنا اپنا کام کے مطابق کام کرتے ہیں نہیں مطلب انتخابی حکومت کو جو ذمہ داریاں دی جارہی ہیں جیسے فنڈز کی اس کی تو آپ دیکھ رہی ہیں ملک کی صورتحال کیا ہو رہی ہے سو سمسل کہاں سے اتنا فنڈ لے کے آئے ہیں وہ انہی لوگوں کو مل کے کرنا یہ کریں یا وہ کریں مفاہمت سے کام کریں دونوں حکومت بھی اور اپوزیشن بھی بیٹھ کے بات چیز کریں اور اس سے تیہ کریں آج کل جس بہران میں پاکستان اس بہران سے نکالنے کے لیے تو سب کو ملکہ چلنا چاہیے ہیں ہمارا کانون پاس ہو گیا اسمبلی سے تو کیوں گریں گے سپریم ہے ہماری کامی اسمبلی سپریم ہے پارلیمنٹ سپریم ہے تو دعالت کو سپریم کورٹ کو اس کانون کو پاس ہو گیا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے سب ہی اس ہے پاکستان ہے تو سپریم کورٹ ہے پاکستان ہے تو چیف جسٹس صاحب ہے ہمارے لئے بہت قابل ہے اطراب میں انتخابات کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے سکر یہاں پر ہم تو بہت آگے چلے گے انتخابات سے اس وقت ایک سکر تو میں میمبر ہوں میری اپنی جو میرا جو کام ہے وہ ایٹ سٹیک ہے میں یہاں پر کیوں آ رہا ہوں ہم یہاں پر کیوں بیٹھتے ہیں ہم یہاں پر عوام کی نمائنی کر کے جو ہمارا بیسک کام ہے لیجسلیشٹ کرنا وہ کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ نے لیکھن کرانے ہے تو نوے دن میں وہ لیکھن کراتا تیرہ اپریل کو نوے دن پندرہ تیرہ یا چودہ اپریل جو بھی ہے نوے دن جب ختم ہو رہے تھے تو وہ دن تھا نا تیسے اپریل کس نے کہا پھر چودہ مئی کس نے کہا ان کو ہم نے تو نہیں کہا ان کو اگر انہوں نے آئین کی اتنی ہی بلکل منوان عمل کرنا تو پھر نوے دن کے اندر کرائیں ہمارا تو کوئی اتراز نہیں ہے اس کے اندر لیکن ہمارا اتراز تب بنتا ہے جب ہماری لیجسلیشن کو کوئی سپریم کورٹ میں چلا جائے اور اس کے اوپر جس طریقے سے بینچ بن جائے تو اوویسلی وہ تشیشناک ہے اور وہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس پارلیمان کی جو حدود ہے اس کے اندر مداخلت ہم کسی طورت نہیں کرنے دیں گے یہ جو الیکشن آپ وقت پہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں دستور سے انحراب کا راستہ کھلے گا اور جب دستور سے انحراب کا راستہ کھلتا ہے تو وہ پھر ایک جگہ پہ نہیں رہتا پھر یہ مستقل روایت اور ریت بن جائے گی تو یہ درست نہیں ہے دستور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ الیکشن جو ہیں موخر نہیں کر سکتے ڈیلے نہیں کر سکتے جلد از جلد حکومت کو الیکشن کا انکات کرنا چاہئے جی ارکانے پارلیمنٹ کی رائے آپ نے جانی ان کا یہی کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر یہ تمام فیصلے کرنے ہوں گے جب تک تمام سیاسی جماعتیں اکھٹے ہو کر نہیں بیٹھیں گی ملک کی کوئی بھی صورتحال واضح نہیں ہو سکے گی اور انتخابات کے بارے میں ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ بات انتخابات سے کافی آگے نکل جا چکی ہے کیونکہ ملک میں فنڈز نہیں ہیں انتخابات نہیں کیے جا سکتے اور سیاسی بہران کی وجہ سے اور معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں کیمنامین امین راج پودکتا سہر قریشی ایون ٹی وی اسلام باد